موسیقی دنیا نے ہر دور میں اجائبات عالم پر خصوصی توجہ دی ہے اور کیوں نہ ہو ایسے حیرت انگیز اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے قدرت کے نظارے یقیناً لائقے توجہ ہیں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اللہ تعالی کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے لیکن اللہ تعالی جس بندے کو آنکھ کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے وہ اس کے بدلے انہیں دنیا و آخرت کی بہترین کامیابیوں سے سرفراز کرتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی حیرت میں ڈالنے والی قدرت کی سنائی سے روبرو کر آئیں گے جسے دیکھ کر آپ نہ صرف یہ کہ حیرت کا مظاہرہ کریں گے بلکہ یہ خوشگوار حیرت آپ کے جذبہ نعمت کی شکرانے میں اضافے کا بھی سبب بنے گی جنوبی ہند کی ریاست تمیلاڈو کے میلوشارم میں واقع المدرسة الامدادیہ للمقفوفین میں نابینا لوگوں کے لیے قرآن مجید سکھانے کے ساتھ زندگی کے بیشتر معاملات میں انہیں خودکفیل بنانے کی کوشش یقیناً لائق ستائج ہے میلوشارم میں واقع اس مدرسے میں بینائی سے محروم طلبہ بریل قرآن کے ذریعے قرآن مجید یاد کرنے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اسے آپ ان نابینا لوگوں کے خوش نصیبی کہیے یا قرآن مجید کا موجزہ لیکن قرآن مجید یاد کرنے اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے سے متعلق ان کے کوششیں یقیناً نہائیت حیرت انگیز ہیں مدرسے کے منتظمین کے اگر مانے تو میلوشارم میں یہ مدرسہ سن 2010 میں قائم کیا گیا تھا یہ ہندوستان کی ایسی پہلی درزگاہ ہے جہاں قیام و طعام کے ساتھ نابیناوں کی دینی و اثری تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے یہاں ابتدائی درجات میں دینیات کی کتابیں نساب تعلیم کا حصہ ہیں یہاں طلبہ بریل میتھیڈ میں قرآن سیکھتے ہیں سی طریقے سے حفظ قرآن کا نظم ہے پہلا طلبہ کو ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے بریل سکھایا جاتا ہے پھر ناظرہ قرآن پھر حفظ پڑھایا جاتا ہے حفظ سے فارغ ہونے کے بعد عالمیت کا پانسالہ نساب ہے اور یہ نساب دار العلوم دیوبن کے نساب کے مطابق ہے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ دار العلوم جائیں گے دور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جانکاروں کے مطابق دوہزار آٹھ سے پہلے پورے ہندوستان میں بریل قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا بریل قرآن کی تباعت و اشاعت اس مدرسی کی خصوصیت ہے اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہاں سے یہ مفت تقسیم ہوتا ہے دوہزار بارہ سے مدرسے کے اندر ابتدان ایک تعلیم حافظ عبد الرحیم میل وشارم سے اس شعبے کی ابتداء ہوئی یعنی بریل قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا دوہزار آٹھ سے پہلے ہندوستان کے اندر بریل میں کوئی دینی کتاب یا کوئی صفحہ موجود نہیں تھا دوہزار سولہ میں مدرسے کی پوری ٹیم نے مل کر بریل قرآن کی ترتیب کی اس کی ٹائپنگ کی الحمدللہ دوہزار سولہ کے آخر میں اس کا اجرہ عمل میں آیا اور یہ ہندوستان کا پہلا بریل قرآن تھا تو الحمدللہ مدرسے نے دوہزار سترہ سے دوہزار تئیس تک بریل قرآن کے بعد درس نظامی کی تمام کتابوں کی اشاعت کی گدشتہ دنوں اس مدرسے میں ملکی ستح کے نابینا حفاظ کا حفظ مصابقہ مناقض کیا گیا تھا جس میں نابینا حفاظ نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور یاد داشت کا مظاہرہ کیا آئیے دیکھتے ہیں اس مظاہرے کے کچھ جھل کیا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فوقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا قُوَاتَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَامِ سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ وَلَوْ لَا كَلِمْ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَوْمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا مدرسے کے تعلق سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو منتظیمی نے مدرسہ نے بتایا کہ سن 2012 میں ایک نابینا طالب علم کے ساتھ بریل قرآن کی تعلیم کا سلسلہ یہاں شروع ہوا تھا اور اب اس مدرسے میں حفظ و عالمیت کے ساتھ سب قرآن کی الگ الگ شعب قائم ہیں جہاں سے نابینا طلبہ قصب فیض کر رہے ہیں مدرسے کے اندر چالیس سے پچاس طلبہ پورے سال میں شعب ناظرہ شعب حض شعب عالمیت شعب قرآن حفظ سبا عشرہ میں زیر تعلیم ہیں اور تمام طلبہ کو دینی علم کے ساتھ ساتھ اسکول کالیج کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور جس طرح لڑکوں میں قیام و تاہم کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم کا بھی نظم ہے مدرسے کی حصول یابیوں پر ذکر کیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہاں سے اب تک کل سترہ نابینا طلبہ نے حفظ مکمل کیا ہے اور پانچ نابینا طلبہ عالمیت و شعب قرآن سے فارغ ہوئے ہیں مدرسے کے استاذ نے فکر و خبر کو مدرسے کے شب و روز کی سرگرمیوں سے واقف کروایا روزانہ چار اساتیزہ کمپلسری رہنا پڑتا ہے صبح سے لے کر شام تک چوبیس گھنٹہ مدرسے میں ہی رہنا ہے ان بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہے اور جتنے بھی یہاں نابینا ہیں ان کے ساتھ ہم ایک بینہ بچوں کو لگا دیتے ہیں جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی پوری کرتے ہیں اور ہتر انکان ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نابینا بچے کے اندر خود اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ اپنا کام خود کرنے لگے لیکن کبھی کبار ان کو جب یہ اپنی چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اگر وہیں پر ہوں تو کوئی دشواری نہیں ہوتی اگر جگہ بدل جاتا ہے تو پھر ان کو بینہ بچوں کا سہار لگنا پڑتا ہے اس لئے ہم ہر نابینا طلبہ کے ساتھ ایک بینہ بچے کو رکھتے ہیں اور ساتھ میں چوبیس گھنٹے چار آسات عزاب کی نگرانی میں لگے رہتے ہیں نابینا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے فکر لے کر قائم کیے گئے اس مدرسے کے سامنے کئی طرح کے مسائل ہیں دوسرے لفظوں میں یہ مدرسہ اہل خیر حضرات کی توجہات کا طالب ہے کل مدرسے کے اندر دو سو بیس طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں اور مدرسے کا ماہانہ خرچ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ہے اور سالانہ خرچ تقریباً ایک کروڑ روپے ہے اور مدرسے کی جو خصوصیت ہے وہ بریل قرآن کی مفت تقسیم ہے کہ روزانہ مدرسے کے اندر ایک بریل قرآن چھپتا ہے اور پورے ہندوستان بلکہ انٹرنیشنل لویل امریکہ کینڈا رشیہ سیری لنکا میں مدرسے کی طرف سے نابینا کو مفت میں یہ قرآن دیا جاتا ہے ناظرین سچ تو یہ ہے کہ نابینا طلبہ کی یہ علمی اور دینی سرگرمیاں یقیناً آنکھ رکھنے والوں کے لئے قابل تقلید ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے تو اس کے قدر و قیمت کا اندازہ لگانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہم پر کتنا ضروری ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے بریل قرآن کی مدد سے قرآن مجید پڑھ کر آنکھوں کی تاریکی میں بھی روشنی کا راستہ ڈھوننے والے ان خوش نصیبوں کو سلام ہے جنہوں نے بسارت سے محروم ہو کر بھی دنیا کی تاریکی میں بصیرت کی شمع فروضہ کرنے کا فیصلہ کیا سلام ہیں ان منتظمین پر جنہوں نے ایسے نابینا لوگوں کے حوصلے کو بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے بیرو ریپورٹ فکر خبر نیوز بھٹکل